اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر دس میں آیت نمبر ستاون سے آیت نمبر ستہ تک چودہ آیتیں ہیں اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفا ان بیماریوں کے لئے جو سینوں میں ہیں اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت آگئی ہے اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی کے ساتھ خوش ہوں یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لئے جو رزق نازل کیا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھارا لیا کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوڑ بانتے ہو اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوڑ بانتے ہیں روز قیامت کے بارے میں بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے اور اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن مجید میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگا رہو بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اَنَّوَ غَمْغِينَ ہوں گے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكْلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ ان کے لئے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں بے شک عزت تو ساری اللہی کے لئے ہے وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے عَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتْتَبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَخَاءَ اِن يَتْتَبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ وَإِنْهُمِ اللَّا يَخْرُصُونَ آگا رہو بے شک اللہی کے لئے ہے آسمانوں میں جو میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض قیاز کے گھوڑے دوڑاتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصُرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِي يَسْمَعُونَ وَحِی ہے اللہ جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا بے شک اس میں یقیناً انشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَالْغَنِي لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِمْ بِهَادَ اَتَقُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے وہ پاک ہے وہ بے پرواہ ہے اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں قُلْ اِنَّ الَّذِينَ يَفْطَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اے نبی کہدیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوڑ باتتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے مَطَاعُن فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے پھر انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کرانا ہے پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزاج چکھائیں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر دس میں آیت نمبر ستہون سے آیت نمبر ستہ تک چودہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لئے نصیت ہے قرآن کریم دلی بیماریوں کے لئے شفا ہے قرآن کریم روک کے لئے شفا ہے قرآن کریم ظاہری بیماری کے لئے بھی شفا ہے قرآن کریم ہدایت ہے رحمت ہے سب سے بہترین چیزیں جو لوگ جمع کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسے ہے کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کسی چیز کو حلال کر دے کسی چیز کو حرام کر دے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اللہ ہی کو اختیار حاصل ہے اللہ ہی کسی چیز کو حلال کرتا ہے کسی چیز کو حرام کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا کسی چیز کو حلال کیا حرام کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے لڑکا بنا لیا یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جنہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ایسا کچھ بھی نہیں پھر بیچ میں اولیاء اللہ کی پہچان بتائی گئی اللہ کے ولی کون ہے اولیاء اللہ کون ہے تو صفت بیان کی گئے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو تقویٰ کے زندگی اختیار کرتے ہیں اور دنیا کے اندر اگر کوئی خوشکبری ملے تو سمجھ جائیے یہ فائدہ ہے ان کے لیے تو ناظرین اکرام یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ستاون اور اٹھاون پر غور کیجئے قرآن کریم نصیت ہے شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے اور سب سے اہم چیزیں لوگ جو جمع کر رہے ہیں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ اور قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اور ظالم آدمی کو خسارے میں زیادتی ہوتی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ اور ظالم آدمی کا خسارہ ہی خسارہ ہے ظالم آدمی گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے سورہ فصلہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 44 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَوْا وَشِفَاءٌ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے شفا ہے تو قرآن کریم شفا ہے ظاہری بیماری کے لیے بھی شفا ہے قرآن کریم کو آپ پڑھئے سورہ فلق پڑھئے سورہ ناس پڑھئے سورہ اخلاص پڑھئے بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی پڑھئے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 255 ہے اس کی بڑی فضیلت ہے ہم اگر رات میں پڑھ کے سو جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے صبح تک نگرانی ہو رہی ہے تو چند سورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے چند آیتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیجئے 285 اور 286 آخری کی دو آیتیں کافی ہے ہمارے لیے ظاہری طور پر بھی شفا ہے باطنی طور پر بھی شفا ہے سورہ فاتحہ رقیہ ہی ہے جھاڑ پھوک ہی ہے ڈنک مارتے بچھو آپ پڑھ کے پھوک دیجئے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا معاملی نہیں سمجھے جادو ہو گیا کسی پر سورہ فلک سورہ نمبر 113 اور سورہ ناس سورہ نمبر 114 پڑھ کے پھوک دیجئے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا تو قرآن کے اندر ظاہری طور پر بھی شفا ہے باطنی طور پر بھی شفا ہے اس لئے قرآن کریم سے جھوڑیے اپنی دل کی دنیا کو آباد کیجئے بہت سارے لوگ ہیں وہ پریشان حال ہیں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 سنو اللہ کی یادی سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے بڑا بہتر ہے وہ سب سے اچھا ہے وہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے اور قرآن کریم کو سیکھتا ہے سحی بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 5027 خیرکو من تعلم القرآن و علم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے اس لئے قرآن سے جڑے رہیے فائدہ ہی فائدہ ہے لوگ بلتے ہیں نا کہ فلانے جادو کر دیا سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کیجئے جادو کا اثر گھر سے ختم ہو جائے گا آئیے قرآن کریم سے جڑ جائیے قرآن کریم کو پڑھئے قرآن کریم کو پڑھائیے اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا لیجئے چلتے پھرتے قاری ہو جائیے اس میں بڑا فائدہ ہے آیت نمبر 69 اور 60 پر غور کیجئے اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کس کو ہے کسی کو نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا ہے بس وہ اپنا اختیار چلا سکتے کسی اور کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر ایک اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ حرام کر دیں آپ کون ہوتے حرام کرنے والے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لئے جو رزق نازل کیا ہے پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام کر دیا کچھ کو حلال ٹھارا لیا کیا اللہ نے یہ حکم دیا تھا یا اللہ تعالیٰ پر جھوڑ باتتے ہو کفار مکہ کیا تھے مشرقین مکہ کیا تھے کھیتیوں کو خاص کر دیتے تھے جی بوتوں کے لئے خاص ہے بوتوں کے نام پر جانوروں کو وف کر دیتے تھے جی اب اس جانور پر سواری نہیں ہوگی کوئی سواری نہیں کر سکتا کیسے جانور جیسے بہیرہ ہے سائبہ ہے وسیلہ ہے ہام ہے یہ جانوروں کے نام ہیں یہ جانور تھے بوتوں کے نام پر ان لوگوں نے وقف کر دیا تھا بہیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے اس اوٹنی کو کہا جاتا ہے جس کا دودھ دونہ چھوڑ دیا جاتا ہے اب بھئی اب دودھ نہیں دعا جائے گا بوتوں کے نام پر یہ جانور وقف ہے پھر اسی طرح سائبہ جانوروں کو گتو کے نام پر آزاد کر دیا جاتا تھا جی یہ جانور آزاد ہے کوئی اس کو استعمال میں نہیں لاسکتا وسیلہ کہتے ہیں مادہ کے بعد پھر مادہ پیدا ہوتا یعنی فیمیل کے بعد دوبارہ فیمیل بچہ ہوتا اب یہ اوٹنی بھی گتو کے لئے وقف ہے کوئی اس کا استعمال نہیں کر سکتا پھر اسی طریقے سے حام وہ نر اوٹ جس نے کئی اوٹنیوں کو حاملہ کیا ہے اب وہ بھی گتو کے نام پر وقف ہے کوئی اس کا استعمال نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے جو حرام ہے وہ حرام ہے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے جیسے سور حرام ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے اور حرام چیز کا استعمال کریں گے تو حرام کی صفت ہمارے اندر بھی آ جائے گی اس لئے اس سے بچنا ہے حلال چیز جو اللہ نے کی ہے وہ چیز حلال رہے گی کوئی دنیا کے اندر لاکھ کوشش کر لے قانون بنا لے کہ جینے یہ فلان چیز حرام ہو گئی تو لوگوں کے حرام کر دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے حلال قرار دیا ہے آگے آیت نمبر ایک سر پر غور کیجئے ہر چھوٹی ہر بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وَمَا يَعْزُبُ الْرَبِّكَ مِمِسْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ بِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ آسمانوں اور زمین میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے کتاب میں لوہ محفوظ میں یہ تمام چیزیں محفوظ ہیں سرنام سرنام 6 آیت نمبر 69 وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے وہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کوئی دانہ جو زمین کی اندر ہے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کیا خشک ہے کیا تر ہے ہر چیز لوہ محفوظ میں ہے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر چھے اما من داب بطن فی الارض اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی ہے مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا انتظام کرتا ہے اور اس کے حساب سے انتظام کرتا ہے ہاتھی ہے تو ہاتھی کے لئے کیسے انتظام ہونا چاہیئے تھا اس کا انتظام کرتا ہے چیوٹی ہے تو چیوٹی کے لئے کیسے رزق کا انتظام ہونا چاہیے اللہ کرتا ہے اگر ہمیں چیوٹی کا رزق دے دیا جائے اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تم چیوٹی کے لئے رزق تلاش کرو اور چیوٹی کے لئے انتظام کرو تو کیا ہم اور آپ کر سکتے کری نہیں سکتے ہاتھی کے لئے کر سکتے کری نہیں سکتے کسی کے لئے نہیں کر سکتے دنیا کے اندر آپ لوگوں سے مانگیں بھائی صاحب ذرا مدد کیجئے گا ایک دو بار وہ مدد کر دے گا اس کے بعد جائیے مانگنے مو پھلا کے بھاگ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور بندوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا ہمیشہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے مجھ سے ہی مانگتے رہتا ہے اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس سے نہیں مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے اللہ ہو اکبر اس لئے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جھڑنا تو جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں سب کی روزی روٹی کا انتظام کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے آیت نمبر 62, 63 اور 64 پر غور کیجئے اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے اولیاء اللہ کون ہے اللہ کے ولی کون ہے اولیاء جماع ہیں واحد ولی ہے کون ہے ان کی پہچان کیا ہے آگے کی آیت ہے سنو اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے کون ہے اولیاء اللہ اس کی ایک صفت یہ ہے جو ایمان والے ہیں اور جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں دو صفت پائی جانی چاہیے جو پکے مومن ہو اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو انتہا درجہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنے والے ہو ایمان میں نہائیت پکے ہو یہ اللہ کے ولی ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہر گلی میں ولی نظر آ رہے ہیں بھائی ولی بننے کے لیے ایمان پکا ہونا چاہیے ولی بننے کے لیے تقویٰ ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی ولی نہیں ہو سکتا آپ دیکھ لیجئے ایک وقت کی نماز نہیں پڑے ہم بول دے ولی ہیں وہ بلکل نہیں اللہ کا ولی وہ ہے جو پکے ایمان والا ہے جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے والا ہے اس کا معنی یہ ہوا سچے مخلص مومن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے کسی طریقے کا گناہ نہیں کرتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ بولتے کہ فلانے کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوگے تو وہ ولی ہوگے نہیں شرط نہیں ہے کرامت کا ظاہر ہونا ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے بگر کرامت کے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا درجہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ ایمان میں اچھے ہیں وہ تقویٰ کے زندگی اختیار کرتے ہیں خوف کا تعلق مستقبل سے ہے پھر اسی طرح غم کا ماضی سے ہے یعنی وہ اپنی زندگی ایسی گزار کے آئے ہیں کسی طریقے کا کوئی غم نہیں ہے اور اگر دنیا میں تکلیب بھی رہی تو سب کو برداشت کرتے ہوئے چلے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں خوشخبری تین طریقے سے ہو سکتی ہے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے خواب دکھائے گا حدیث کے اندر آیا کتاب رویہ کتاب نمبر بتیس حدیث نمبر دوہزار دوستو ستر نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے تو خوشخبری سے مراد اچھے خواب آنا تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھا خواب دکھاتا ہے اور جو لوگ بھی ولی کی شان میں غستاخی کریں گے اللہ اس کے خلاف اعلانی جنگ کر دے گا اس لئے کبھی بھی ولی کی شان میں غستاخی نہ کیجئے اور جرت بھی مت کیجئے ہاں ولی سے دعا کرا سکتے زندہ ولی بھی ہو سکتے ان سے دعا کرانا جی ہمارے لئے دعا کیجئے لیکن ولی سے ہم مانگ نہیں سکتے ہم کو اولاد دے دیجئے ہماری بگڑی بنا دیجئے یہ کام اللہ کرتا ہے کسی ولی نے آج تک نہیں کہا کہ میں اولاد دیتا ہوں میں بگڑی بناتا ہوں میں پریشانی دور کرتا ہوں میں مشکلوں کو حل کرتا ہوں نہیں مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ پریشانی کو دور کرنے والا اللہ مشکل کو شاہ اللہ ہے سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے ولی کچھ نہیں دے سکتے انسان ہے لیکن ان کا مرتبہ کافی اچھا ہے کیونکہ ایمان میں وہ ہائی لیول پہ ہیں تو خوشکبری ہے ان کے لئے تو ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اچھے خواب دکھاتا ہے یا پھر خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ ایسے نیک لوگوں کی لوگ بھی تعریف کرتے ہیں جیسے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الویر و السلح کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر دو ہزار چھسو بیالیس ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں کوئی کام وہ کرتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ اب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ یہ وہ بشارت ہے جو مومن کو جلد مل جا رہی ہے دنیا میں بشارت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا یا پھر بشرا خوشخبری سے مراد یہ ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے جنت کی بشارت سناتے ہیں سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیس جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے تو فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں غمگین نہ ہو گھبراو نہیں جنت کی خوشخبری ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے پھر آگے بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر پینسٹھ اور سرسٹھ کے درمیان ساری عزت اللہ ہی کے لئے ان کے قول ان کے اقوال آپ کو غمیں نہ ڈال دیں تمام عزت اللہ ہی کے لئے جو عزت چاہتا ہے اللہ کے پاس عزت ہے آیت نمبر ارسٹھ سے آیت نمبر ستر کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے پاس بال بچے نہیں ہیں بیوی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر اٹھاسی سے بیانوے کے درمیان غور کیجئے ان لوگوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لیا رحمان نے لڑکا بنا لیا تم بہت بھاری چیز لیائے قریب ہے کہ آسمان پھڑ جائے زمین شک ہو جائے پہار رضا رضا ہو جائے رحمان نے اولاد بنایا جنہی رحمان کے شان کے لائق نہیں ہے کوئی لڑکا بنائے ناظرین اکرام آج کے خلاصے میں بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعای اللہ تعالی عنہ لکھو قرآن کریم سے جھوٹ دے آمین وآخر داوان آن حمد اللہ رب العالمين وصللہ واللہ بینا محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی